موسیقی 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 اجنڈاز قائم رکھتی ہے ابھی بھی ان پہ بزد ہے اور ریاست تو ایسی کہ ابھی بھی ڈائلوگ کی بات کرے اور اپیل موڈ میں ہو ریاست کے بارے میں کیا پتہ لگتا ہے ساتھ ہی سوال اپنی جگہ یہ بھی اہم کہ ملہ فضل اللہ کہ سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے کیا یہ اٹھا لی گئی ہے یہ شاید کہنا درست کہ مذاکرات ہی امن کا پہلا اور آخری راستہ ہے مگر درجنوں طالبان جوپ سے بات چیت ہوگی کیسے روڈ میپ کون تیار ذہن میں ہے کہ نہیں اس حوالے سے یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ کیا حکومت امریکہ کی منشاہ کو پسے پوش ڈال کر مذاکراتی بسات بچھا سکے گی کیس کھیل کے اصل مورے بیرونی ہاتھوں میں ہی کھیل رہے ہیں حکومت کی مذاکراتی تقرار کے جواب میں طالبان کا آئے دن مو توڑ جواب کبھی پشاور بڑبیر میں بم حملہ اور سننے کو تین سے چار پولیس اہلکار شہید اور کبھی راولپنڈی کی حساس ترین گریسی لائن تقرسائی کے بعد خودکش بمبار کا دھماکہ اور ابھی تازہ ترین کے شمالی وزیرستان میں تین فوجی اہلکار شہید اور ستائیس کے قریب زخمی کیا یہ سب کھلا پیغام نہیں اس کے بعد بھی مذاکرات کے اندھیک موے میں امید کا ڈول پھینکنا کتنا درست ہے جبکہ یہ بھی ابھی تیہ کرنا باقی ہے کہ دہشت گردی سے دامن چھڑانے سے پہلے پرکہ واریت کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا واپس آنے کا شکریہ welcome once again to نیوز آئی یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یک طرفہ خواہش مذاکرات کو کامیاب بنا سکتی ہے کہ نہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سیکیٹیرین وائلنس کے حوالے سے کون پہلا قدم اٹھائے گا کیا یہ ایشو ہے بھی اس حکومت کے لیے کہ نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سوالے سے بات کرنے کے لیے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیڈ ہیں مجلس وعدت المسلمین کے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں صاحب زادہ حامد لاؤنسل کے ہیڈ ہیں ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب موجود ہیں سینے صحافی ہیں تجزیہ نگار اور فیصل باوڑا صاحب ترجمان ہیں تحریک انصاف سندھ کے آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم بخاری صاحب آپ سے آغاز کروں گی فرمائیے گا کیا یک طرفہ خواہش مذاکرات کو کامیاب کر سکتی ہے مہر پہلے تو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو باتیں کہیں ہیں اس میں کافی سارے اشارے موجود ہیں میں ذرا کوشش کروں گا ایک تو یہ کہ دہشتگردی اور فرقہ واریت یہ دو الگ چیزیں بلکل نہیں ہیں یہ ایک ہی ایشو ہے ایک ہی اس کا پس منظر ہے ایک ہی اس کے کردار ہیں ایک ہی اس کے کریکٹر اور کیریئرز ہیں میں تو اپنی حکومت کو یہ مشروع دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ ان طالبان سے باتچت کرنے کا معاملہ چھوڑیں جو ہمارے دوست مسلم ممالک سٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے کھاتے میں ان سے جا کے براہ راست بات کریں سعودی عرب سے کریں قطر سے کریں ایران سے کریں دبائی سے کریں یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں جو ان لوگوں کو سرمایہ بھی فرام کر رہے ہیں اگر ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے جائیں بجائے ان کے آگے لیٹنے سے تو میرے خیال سے بہت بہتر ہے شاید کوئی مسبر نتیجہ اس کا نکل آئے اگر اس میں بھی تضار پایا جاتا ہے نا وہ خاری صاحب اگر آپ اجازت دیں سب سے پہلا کام تو ریاست کا ہو کہ یہ جو باہر سے بیرونی مداخلت میں جو ریسوسز اس ملک میں پول ان ہو رہی ہیں اس کو کٹ آف کیا جائے مگر یہ ایک نگلیکٹی فنڈ جائے ایک حساس میں سر ایک حساس میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں دوسری سانس میں کہتے ہیں کہ یہ سیکریٹ ایجنسیاں افغانستان کی بھارت کی اور امریکہ کی ان کو فنڈ کر رہی ہیں سو ایک عام انسان کیا سمجھے کہ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کیا ان لوگوں سے کرنا چاہ رہے ہیں جن کی بیکنگ ہے سیکریٹ ایجنسیز کی تو پھر میرے خیال سے جس ریاست کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا پہلے میرے خیال سے نوحہ پڑھ لیتے ہیں جو ریاست ہوتی ہے وہ کبھی بھی ملک کے باغیوں سے ان کی شرائط پر مذاکرات نہیں کرتی اور جو کرتی ہے جس کا انٹریئر مسٹری یہ کہتا ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے جس کا کوئی اپوزیشن لیڈر عمران خان کہتا ہے کہ ہونے چاہیے میرے خیال سے اس سے بڑی نگیشن آف اسٹیٹ ہو نہیں سکتی میں دو باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ آج سے شروع نہیں ہے پانچ چھ سال سے ہم اس کی رٹ سن رہے ہیں اور بقول شاعر کہ طول کھینچے گا یہاں تک یہ فسانہ کوثر اور ہم کہیں کہ نہ رہیں گے ہمیں معلوم نہ تھا ہم نہ ریاست رہے ہیں ہم نہ قوم رہے ہیں نہ ہماری کوئی رٹ ہے ایک لاوارسگی کا عالم ہے اس میں جس کے موں میں جو آ رہا ہے وہ کہے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے آج اپیل کر دی ہے ایک ایسے شخص سے مذاکرات کی جس کے سر پر حکومت پاکستان نے پچاس لاکھ کی ہیڈوانی رکھی ہوئی ہے جو انٹرنیشنل ٹیررنسٹ کی لسٹ میں ہے اب مجھے یہ بتائیے گا کس ریاست کی آپ بات کرتے ہیں دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پر وہ یہ کہ مذاکرات کرنے کے لیے ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کرنے کن سے ہیں یعنی وہ جس کئی درجل لوگوں کا آپ نے حوالہ دیا گروپوں کا ہم نے اب تک ایڈنٹیفائی نہیں کیا میں شرط لگانے کے لیے آپ کو تیار ہوں اگر انٹیریر مینسٹر پرائیم مینسٹر فورن مینسٹر مجھے ان گروپ میں تھے آدھے کے نام بتا دے تو یہ ہم کھڑے کہاں ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ قوم کو ہڈوینگ کرنے کی ساتھشیں ہیں جس میں حکومت بھی ملوث ہے جس میں اپوزیشن جماعتیں بھی ملوث ہیں مجھے صرف ایک بات سے تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے کہ فرقہ واریت کے جو یہ حالیہ واقعات ہوئے اس میں علماء کی قیادت نے اور میڈیا نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہی وہ شعبے ہیں جہاں سے ان کوشوں کا آغاز ہونا چاہیے اور صحیح سمت میں آگے بڑھنا چاہیے میں واؤڈا صاحب آپ کی جانے بات ہی ہوں جب ایک قوت ایک سپرا سٹیٹ اجنڈاز رکھتی ہے اس پہ بزید ہوتی ہے اور بڑے واضح اجنڈاز ہیں کہ بھئی ہم نے اس حکومت کو ہٹانا ہے ہم نے شرعی نظام کہ جس کا جس کی ٹرانسلیشن انہوں نے خود کی ہے اس کو نافذ کرنا ہے اس ملک میں کسی ادارے کو نہیں ماننا پارلیمان کو نہیں ماننا سر آپ کے لیڈر ان قوتوں سے اپیل کر رہے ہیں مہر صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سیچویشن یہ ہے کہ کمپلیٹ اور خان صاحب کی طرف سے آپ کو بریف کروں لیکن یہ ابھی جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے وہ وہی والی ہے کنفیوز گورنمنٹ گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا اور بے کچھ صحیح ہے کہ فلور آب ہاؤس پر بیزادی نصار صاحب کہہ چکے ہیں کہ تیس سے زیادہ گروپس ہیں گروپس آئیڈنٹیفائی خان صاحب کے جتنے ٹاک شوز ہیں جتنے ٹی وی شوز ہیں جتنی اپیلز ہیں جتنی پبلک انٹر ایکشنز اس میں آپ نکال کے دیکھیں وہ آپ سے تین چیزیں کہہ رہے ہیں آئیڈنٹیفائی کریں گروپ جس سے بات کرنی ہے امریکن وار سے ڈسکنیکٹ ہوں ڈرونز بند کریں کانفرنس بلڈنگ کریں اور ٹیبل میں بیٹھیں ہر چیز کا حل ٹیبل پر ہوتا ہے آپ اگر ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہیڈ منی ہے تو میں ریمائن کرانا چاہوں گا اپنے دوست کو اپنے سینئر کو کہ اس ملک کے اندر وہ گورنمنٹ جن کے ٹیررسٹ ونگ ہیں جن کے اوپر ہیڈ منی کروڑوں روپے کی ہے جو دن رات قتل کریں ان کو اب ایم بی اے اور ایم میریز بناتے ہیں ملک کے اندر تو جب ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں بلا سکتے ہیں ان کو تو پھر اگر آپ کے اپنے اگر طالبان آپ کے راستہ بھٹک چکے تو آپ ان کو ایک چانس ہو دیں اور پلس دیکھیں آپ کو یہ چیز ابھی دیکھنی ہے بیت اللہ مسعود ہوگے اس کے بعد بارے مسعود ہوگے یہ تو مولوی پرزولہ تو ابھی تک مسعود بھی نہیں ہے تو بھی ایکچولی دونٹ نو کہ اس کی کمانڈ گریپ کتنی ہے اس کے اوپر تو ابھی تو ہمیں بہت آگے تک جانا ہے پلس دیکھیں ہم امریکن لائن سٹو کر رہے ہیں پی ایم صاحب آپ کو پتہ ہے گئے ہیں وہاں بہت فیسنیٹڈ سپیچ انہوں نے دی ہے اتنے کنفیوز اور کمپلیکس ٹرہے ہیں کہ وہ باما صاحب کو بشک ہے کہ مخاطب ہو گئے ہیں اتنا بڑا ریجسٹر کے پیپرز لے کے وہ بیٹھے ہوئے مطلب ابھی گورنٹ کنفیوز ہے چودی نظار صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کچھ ہے کچھ رہے کر کچھ رہے تو گورنٹ جب تک ایک اپروپریٹ پلان نہیں ہوگا دسکشنز کا بھی پلان نہیں بنے گا کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا where to start the discussion what are the discussions سر in the meantime آپ کی طرف سے the way out is appeal کرنا دیکھیں جی we've been asking for a very long time اے پی سی میں بھی دیکھیں ہم we were the first people پخان صاحب was the first person جنہوں نے کہا تھا کہ arbitration کی جائے بات کی جائے table talk کی جائے اور اس پہ اے پی سی بلائے گئے پانچ سات سات سال بعد وہ چیز ریلائز ہوئی ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں سوات میں ہم ایکشن دیکھ چکے ہیں ہم اپنی فوجی بہت سارے لوگ شہید کر چکے ہیں بلینز اور روپیز کا نقصان کر چکے تو ہمیں حاصل حصول تو کچھ نہیں ہوا ہم ایک جوگان پلان بنائے جس کے تحت ہم مزاکرات شروع کریں اس سے پہلے مزاکرات کی ٹیم گئی ہوا میں تھی کسی کو پتا ہی تھا وہ ٹیم کہاں تک پہنچی تھی ڈون ہو گیا اسی دوران سرطاع عزیز صاحب آگئے ان کو خواب آگیا ان کو امریکی زیادہ نے شورنگ دی مطالبان کو پتا تھا وہ کون آ رہے ہیں ان کو ملنے نہ ہمیں پتا تھا کون جا رہے ہیں ادھر سے کوئی فرشتے تھے جب آپ سرطاع عزیز صاحب پوری عوام کو بے وکوف بناتے ہیں آگے کہتے ہیں ان کو شورنگ مل گئی گورنمنٹ سے امریکن گورنمنٹ سے کہاں ڈرونز نہیں ہوں گیا سسپینڈ کر دیا اور اس کے نیگس ڈے پھر اٹیک ہو جاتا ہے مطلب یہ ایک مزاک بنا رہا ہے اب عوام کا ٹائم دیکھیں سر اگر آپ اجازت دیجئے سر مزاک یہ کنفیوجن بڑا مزاک ہے یا ابھی ریاست کے اوپر جو سوالیاں نشان لگ گیا ہے وہ خوف زیادہ بڑا ہے علامہ صاحب جب مسلسل طالبان انکاری ہو مذاکرات سے اور حکومت وقت بزد ہو اور بار بار حکومت لگاتار اسرار کر رہی ہو تو یہ ریاست کے بارے میں کیا اشارہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 شکریہ میں سلیم بخاری صاحب کی اس بات کو یہ تاہید کروں گا کہ جتنے بھی پاکستان میں دشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں یہ ایک ہی جگہ سے ہوتے ہیں اور ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں ایک ہی فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو فرقہ وارانہ دشتگردی یا غیر فرقہ وارانہ دشتگردی میں تقسیم نہ کیا جائے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کامرہ بیس پہ ٹائک کیا میران بیس پہ ٹائک کیا جیچیو پہ قبضہ کیا پریڈ لیند مسجد پہ حملہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بسوں سے لوگ کو اتار کے مارتے ہیں شہروں پہ حملے کرتے ہیں کرکٹ کی ٹیو پہ حملے کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں ایک ہی طبقہ ہے ایک ہی سوچ ہے ایک ہی فکر ہے اور یہ کہنا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دین سے تعلق نہیں ہے نہیں ان کا مذہب ہے ان کی سوچ ہے ان کا فرقہ ہے یہ تقفیلی سوچ کے حاملہ جو پاکستان سے لے کر نارت افریقہ تک پائے جاتے ہیں اب اتنی بڑی ایک چیرے میں دشت کر دوں گی اور اس کا جو بیس کیمپ ہے وہ پاکستان بنا ہوئے اور پاکستان کے اندر سے دنیا میں دشت کر دی ہو رہی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی انڈیا آپ سے ناراض چائنہ آپ سے ناراض امساہ ممالک آپ سے ناراض ایران آپ سے ناراض آپ سے راضی کون ہے آپ کے ملک سے پوری دنیا میں دشت کر جا رہے ہیں اور آپ کا ملک سیف ہیون بنا ہوئے جنت بنا ہوئے دشت کر دوں گی اب یہاں پر حکمران جس بات کا راگ اللہ پر رہے ہیں مذاکرات مذاکرات اور ہمارے سیاسدان بھی اس کی بات سے سیاسدان بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی گراؤنڈ اور بیس تو ہونی چاہیے نا نہ اس کی کوئی مورل گراؤنڈ ہیں ان مذاکرات کی نہ قانونی اور آئینی ہیں نہ کوئی دینی اور شرین ہیں جس چیز کی کوئی گراؤنڈ اور بیس ہی نہ ہو اور آپ اپنے عوام کو ان دشتگردوں کے رہم و کرم پر چھوڑ دیں اور ہر رضو آپ کو توفے بیج رہے ہیں آج بھی انہوں نے میران شاہ پر آپ کے فوجی شہید کیے انہیں زخمی کیا کر رہا ہوا الپنڈی میں ٹائک کیا اسی طرح سے پورے ملک بھی یہ حملے کر رہے ہیں تریٹ کر رہے ہیں تالبان کا کمانڈر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پورے ملک میں حتیٰ اہل تشہیو کے بارے میں اسی خالد عمر خلاصانی نے کہا کہ ہم ان پر اتنے ایسے حملے کریں گے کہ ان کی نصریں یاد کریں گی میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کو جو اس زمانے کے سیاستدان ہیں اور اپنے آپ کو عوام کا لیڈر کہتے ہیں انہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے عارضوں کی ترجمانی کرتا ہے یہ عوام سے لگت لگ نظر آتے ہیں ان کی سیاست کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سہمے ہوئے درے ہوئے مجھے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان سے لوگوں کی توقعات تھی آج جب وہ نشہرہ میں اپیل کر رہے تھے طالبان کے سے کہ نہ ماریں پولیوں کی جو مہم چلا رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے تھے ان سے نہیں تو یہاں پر صحت نہیں ہوگی لوگوں کو پاسپورٹ نہیں بنیں گے کوئی باہر نہیں جا سکے گا کوئی آ نہیں سکے گا ایک سہمہ ہوا ایک انتہائی بے چارہ لیڈر نظر آ رہا تھا وہ ان کے اخلاف قیام کرتی ہے ملک میں یکسری لے کے آتی ہے اور ان کا کلاکمہ کرتی ہے دنیا میں جیسے ہوا ہے تاریخ میں جیسے ہوا ہے تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل نے کس طرح اپنی پوری قوم کو ایک پورا عظم رکھا سٹرونگ رکھا اوپر سے جرمنی بمباری کر رہا تھا نیچے سے پورا عظم تھے سارے لوگ کہ بھی ایسی کی تیسی کچھ نہیں ہوگا ادھر تو مجھے بتائیے کون اپنی زندگی جان و مال کے تحفظ کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہے جب دو تالوان کو فانسی دینے کی بات ہوئی تو اماری پرائی منسٹر کو جب دھمکی آئی انہوں نے ان کو فانسی نہیں دی جو تالوان جو دشتگردوں کو حکومت فانسی نہیں دے سکتی وہ کہاں اسٹیٹ کی رکھائی کریں سر میں نے واؤڈا صاحب کوکلی بکوز میں نے صاحب زیادہ حامد رزا صاحب کے پاس بھی جانے میں نے چرچل کا اس لیے مثال دی سر بکوز آپ کے لیڈر تو ہاتھیوں کو بچانے لنڈن بھی جاتے شاید ریلیٹ کر سکے وہاں کی تاریخ سے تو ابھی جو لیڈرشپ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر وہ کیوں نظر نہیں آ رہی دیکھیں مہر صاحب ہے میرے خواہد پھر اس کنسپشن ہے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ جیسے آفیس کی سٹیٹمنٹ کو ان کے پیرل جگہوں پر لے گئے تھے اہی طریقے سے ابھی بھی جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس ڈیمانڈ پر ابھی بینچولی آپ دیکھیں گے گورنٹ آگے بیٹھے گی مجھے آپ بتائیں آپ کے سرکار کے پاس تو بھی ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہے کہ طالبان کون سے گروپ صاحب سے مذاکرہ کرنی ہے کس سے کرنی ہے کہاں بیٹی کرنی ہے ان کو واپس ایڈنٹیفیکیشن کریں گے آپ کو ایڈنٹیفیکیشن کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بی بی سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنے حساس موضوع پر آپ نے پروگرام رکھا اور ذکینہ میں اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا کیونکہ ایسے موضوع پر بات کرنے کے بعد آپ نہ صرف طالبان بلکہ حکومت پاکستان کے مخالفین میں بھی شمار ہوں گی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو میں دیکھیں سٹرونگلی یہ بات سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی ویل ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کرے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں دشت دمیزی واقعات ہو رہی ہیں فرقہ وارانہ واقعات ہو رہی ہیں ملک کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہیں ملک کے اندر کالبن تنظیمیں سرعام دنگدنا رہی ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا مسروفیہ چیک کریں وہ ایک چھوٹے سے ملک کا دورہ چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کی سیچویشن چیک کریں کہ پورا ملک انہ سیچویشن آف کیاوس تھا ہر پورے ملک کے اندر ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی سانہ راولپنڈی کے موقع پر اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب تین دن کے بعد موڈیا پر تشریف لائے تو میں نے آٹیس کلسیس کا بندورہ کھول دیا آپ پنجاب کے صبح وزیر قانون کا پچھلے چھ سال سے موڈیا اور ہم بار بار چیخ رہے ہیں کہ اس فرد کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر بینڈ آئٹلیٹس کام کرنا نہیں روٹ سکتے سر ایک وقفہ لے لو ساہد زادہ صاحب پلیز اگر آپ اجازت حکومتے وقف کے نمائندے پہنچ گئے ہیں میں چاہوں گی وہ اس کا جواب دے ان سب الگیشن کے حوالے سے لیکو بل رانہ سانہ اللہ کے حوالے سے چودی نسار صاحب کے حوالے سے اس لیڈرشپ کے حوالے سے after very short break stay with us on news ڈیوز آئے مران چاہے گا جس کے اپنے مفادات پاکستان میں انوال ہوں گے اگر آپ کی پروپرٹیز باہر آپ کی فیملیز باہر آپ کے اسٹرز باہر آپ کے تمام مفادات باہر ملک میں برا وقت آنے پہ بھی آپ نے دوسرے ملکوں میں جا کر تناہ رہیں گے آپ کی سیاست مفادات کی تو پھر ہی انفرچنیٹلی آگ میں نہیں ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ یہ بہتا ہوں گے کہ پاکستان کی سیچویشن آج اسی وجہ سے یہ ہوئی کہ ان نیووں نے پاکستان کو اپنا ملک ہی نہیں سمجھا دیکھیں میرا آپ سے یہ سوال ہے میری بات کو تو تنقید برای تنقید لیا جا سکتا ہے راجہ صاحب کی بات کو ہمارے انتہائی قابل احترام سلیم بخاری صاحب کی بات کو تو کہا جا سکتا ہے کہ تنقید کر رہے ہیں مجھے یہ بتا جائے کہ آرٹیکل ٹو فٹی سکس آر دا کانسٹیوشن آر پاکستان سیز کہ that you can't have negotiations with نیجی ملیشیا the face of government of پاکستان can go against the constitution of پاکستان اور اس کے اوپر گھٹائی کے ساتھ بار بار مذاکرات کی بات کی جاری ہے اور آگے آپ ظلم کی انتہا چک کریں یہ کہا گیا کہ حکیم اللہ محسود کے ساتھ مذاکرات کے لئے ٹیم چلی گی میں آپ کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ بتلا رہا ہوں کوئی ٹیم نہیں گئی تھی یہ حکومن نے صرف اپنی فیس سیڑن کیا کہ حکیم اللہ محسود مارا گیا جنابر مذاکرات وہ دی ریل ہو گیا اور یہ ہو گیا اب وہ مولوی فضل اللہ جس کے اوپر پاکستان کے جنرل بلوچ کا خون ہے پاکستان کو اس بہادر سپوت کا جس کے اوپر پاکستان کے ہزاروں پاکستکریٹی فوسز کے جرانوں کا خون ہے جس کے سر کے اوپر ہیڈ منی ہے آپ اس کے ساتھ کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں اور مجھے تو کوئی بندہ یہ ایک سمپل بات بتلائے کہ what government پاکستان has to offer ابتالبان ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کا کوئی حصہ دیں گے کہ آپ کوچھ جو پاکستان میں amendment کریں گے وہ پاکستان کا آئین نہیں مانتے وہ پاکستان کی سپریم کورڈ نہیں مانتے وہ پاکستان کی حکومت نہیں مانتے ہم اپنے تمام طرح سیاسی اختلافات کے باوجود ملیہ ساتھ کی حکومت کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ ملیہ ساتھ کی حکومت کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ ہماری فوج کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ ہمارے میڈیا کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ پاکستان کو غیر شریف ملک کہتے ہیں حالانکہ پاکستان کے اندر وہ حالات نہیں ہیں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ پاکستان میں لحسانیت کی بات ہو اسبیت کی بات ہو پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس کی بات ہو پاکستان کے اندر گشتگردی کی بات ہو تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ وہ ایک گروہ ہے جس کو فنڈنگ ہے جس کو سپورٹی ہے اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی آر نہیں کہ موجودہ حکومت اس لیے بلنگ نہیں ہے میرے قابل احترام بھائی جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی مجھے اطلاع میں لیکی وقت شریف لے آئے ہیں With all due respect میرا ان سے یہ ایک question ہوگا کہ in the last six months government کی policy کیا ہے about these terrorists other than going to the مذاکرات with Taliban اور وہ بھی قوم کو نہیں پتا آپ دیکھیں پاکستان کا مسئلہ معاشی نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ اقتصادی نہیں ہے پاکستان کے مسئلے کوئی اور مسائل نہیں ہے اگر پاکستان میں lawlessness ہے پاکستان کے اندر peace نہیں ہے اگر آپ سے موٹی سب کو جڑا ویڈا سر law and order ہوگا تو پھر ادھر investment ہوگی تو میشن کا پیہ چلے گا تو لوگ خوشان ہوں گے روزگاری ملے گی اگر آپ اجازت دیجئے بخاری صاحب People's Party نے پچھلے پانچ سال یہی کیا پہلے آپ نے دیکھا کہ تحریک نفاز شریف محمدی کے ساتھ بھی جب ایک agreement میں گئے اور peace talks ہوئیں تو کہا یہی جا رہا تھا کہ یہ fail ہونی ہونی تھی بس ایک publicly ایک بات منوانی تھی کہ look we tried اور جب نہیں کام ہوا تو military operation کیا اس دفعہ بھی وہی process دھرایا جا رہا ہے دیکھیں میں دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ چوزن انصار صاحب نے اپنی ہر تقریر میں یہ کہا ہے کہ مذاکرات ان سے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ڈرون حملے نہیں رکیں گے میرا ایک سوال ہے میرے ساتھی بیٹھے ہیں پاکستان مسلم لیڈ کے بڑا اطرام ہے میرے دل میں ان کا وہ ہمیں پوچھ کے بتائیں ان سے کہ حکومت کے انٹریر منسٹرن کے طور پر جواب یہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ یہ بتانا گوارہ کریں گے کہ یہ ڈرون کس نے رکوانے ہیں اگر کسی فوجی ڈکٹیٹر نے یا صاحب کا حکومت نے کوئی agreement کیا تھا اسے undo کرنے میں ان کو کیا کباحت ہے یہی میرا سوال عمران خان صاحب سے بھی ہے عمران خان صاحب سے بھی یہی سوال ہے کہ اگر ڈرون حملے رکوانہ ہی وہاں ڈال ہے تو آپ اسمبلی میں آئیے اسمبلی میں آکے اس حکومت کے اوپر پریشر ڈالیے بجائے اس کے سوال کو بلکہ اگر آپ اجازت دیجئے یہ سوال سب سے پہلے مسلمی دون سے ہے تاریخ فضل چودری صاحب مجھے ایک جملہ بہر اگر ایک جملہ ادا کرنے دیں آپ مجھے میرے دوست وادیہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے چوروں کو الیکٹ کرا کے اور اسمبلیوں میں بٹھا دیا ہے خدا کے لیے چوروں کی پارٹیاں ضرور بدلی ہیں چور وہی کے وہی ہیں اور اس کے ذمہ دار ان کو اسمبلیوں میں بٹھانے کہ ہم نہیں ہیں وہ ہیں جو انگلی ہماری طرف اٹھا رہے ہیں میں تاریخ فضل چودری صاحب یہ بتائیے گا کہ چودری نصار یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائلوگ کا پروسس آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک ڈرونز نہیں رکھیں گے تو جب ایک جماعت عملی طور پر ڈرونز رکھانے کی کوشش کرتی ہے نیٹو روٹس کی بندش کر کے پھر بھی آپ نالا ہو جاتے ہیں نراز ہوتے ہیں تو اب آپ نے ڈائلوگ کا اعلام تو کر دیا سر مگر اگین صاحب زادہ کا سوال کہ آپ کیا آفر کرنے کی پوزیشن میں آپ کی حکومت انسر میرا سوال کہ کیا یہ زبانی کلامی ہے کہ ڈرونز بند نہیں ہوں گے تو ڈرونز بند کرنے کے لیے آپ کی حکومت کچھ کرتی تکھائی نہیں دے رہی دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ڈرونز حملے بند ہونے کا میرا خیال ہے پاکستان مسلمی قنون کی حکومت اس لئے اگر دو آزار دو سے چار سے جب سے ڈرون حملے جاری ہوئے ہیں اگر کوئی پہلی دفعہ سمجیدہ کوشش کی گئی ہے جو قابل عمل بھی نظر آتی ہے تو وہ پاکستان مسلمی قنون کے پلیٹ فارم سے کی گئی ہے بہت زیادہ سمجید ہے کہ اگر اس میں سنجیدگی ہے تو وہ سنجیدگی سنداز سے نظر آنی شاہی ہے کہ آپ کی وہاں بھی حکومت ہے کے ٹی کے میں آپ اپنی حکومت کے ذریعے وہ نیٹو سپلائی اٹک پل سے یا کسی بھی ایسے پوائنٹ سے بلوک کر سکتے ہیں لیکن جس انداز سے ورکرز کو تاریکن صاحب کے کارکونوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں دی گئیں اس سے جگہ سائی ہوئی نہ صرف اندرونی طور پر بلکہ بیرونی جنیہ میں پاکستان کی کہ انہی ورکرز کے خلاف ان کے کنٹینر لوٹنے کے پرچے بھی انہی کی اپنی حکومت پہ رہی ہے اور سر اسلام آباد میں سراجدین حکانی کے صاحب زادے کا ملنا وہ پھر ہمارے کتنی تاریف ہوئی بین لو قوامی منڈی میں ذرا یہ تو بتائیے بلکل ہوئی یہ ہمارے لئے بہت بہت لمحے اسامہ بن لادن کا اپنی بغل میں ہونا اپنے آبت آباد میں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے لئے وزریعظم نواشریف نے یہ فرمایا انہوں نے کہا کہ جناب سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں اور آپ کر رہے ہیں آپ کے گھر کچھیں بلکل کر رہے ہیں جی اس کے ریزلٹ آپ کو دو دن میں تو نہیں دے سکتے لیکن جس حمد میں جا رہے ہیں انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو دیں گے میں ان اپوزیشن پارٹیز کا بھی اس لیے اعترام کرتا ہوں کہ جب قومی ایشیوز کی بات مجھے یہ چودی صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ آپ کے حکومت کا موقف کیا ہے آج آپ کو جو مو توڑ جواب مل ہے طالبان کی جانب سے کہ امریکہ کٹ پتلی ہے یہ حکومت ڈالڈروں کی بھوکی ہے اس سے بات نہیں ہم نے کرنی اندرون خانہ یہ آپریشن تیار کر رہی ہے اوپر سے مقالمے کی بات کر رہی ہے کیا موقف ہے آپ کا اس پہ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ طالبان کا نہ تو کوئی یہ گروپ ہے یہ جو مذاکرات کی بات ہوئی ہے یہ صرف پاکستان مسلمی قانون کے پریٹ فارم سے نہیں ہوئی یہ آل پارٹیز کانسنس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا تمام پاکستان کی قومی قیادت نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا تو سر جب دوسرا فریق بات نہ کرنا چاہے تو کیا کیجئے دیکھیں بہت حد تک بات آگے چلی گئی تھی حکیم اللہ مسعود کی جو علاقات ہوئی اس کے بعد معاملات یقینین خلاف ہوئے اپنی جگہ سے موجود ہے پچاس لاکھ روپے جو اس کے ساتھ پر لگائے تھے وہ تو آپ نے ہٹائے نہیں تھے آج اللہ فضل اللہ کے ساتھ پر پچاس لاکھ روپے لگائے ہیں آپ نے وہ ہٹائے ہیں ڈائلوگ کے بعد چلو کرنے سے پہلے میں تالبان کے گروپس میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں آپ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں میڈیا تو اس انداز سے تو نہیں آسکتی نہ لائی جا سکتی سر غوم پھر کے بات اگر ایک اگر گروپ جو ہے وہ یہ بیان دے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک گروپ نہیں سر میں عقم اللہ فضل اللہ کا بیان سنا رہی ہوں میں عقم اللہ شاہد ترجمان کا بیان سنا رہی ہوں اب آپ انکاری ہیں سیٹ آف ڈینائل میں شتر مرک کی طرح اگر آپ نے سر ڈال لینا ہے زمین پہ یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینی ہے تو سر پر کیا کہوں میں پاکستان کی قومی قیادت اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی انسین ہے کہ سب مل کے جب سیسلہ کرتے ہیں اور یہ اس تمام عمل کا جو امن کے قیام کے حوالے سے جی ایک سر ایک سیکنڈ جی حامد فضل صاحب اگر یہ نہیں ہوگا ایک سیکنڈ لوں گا پہلی تو یہ کہ میری طارق چوڑی صاحب سے میرے بڑے قابل احترام بھائی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کیمرا سیشنوں کا سلسلہ بند کر دیں کیونکہ بہت ساری پارٹیاں زندر کچھ اور کمیٹمنٹ کر کے آتی ہیں اور باہر عوام کے اپنے ووٹرز کو بچانے کے لیے وہ کچھ اور موقف اختیار کر لیتی ہیں دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ چوڑی نسار صاحب اور آنہ سناؤلہ صاحب کو اتار کے اگر میرے طارق چوڑی صاحب جیسے بھائیوں کو جو کہ جنرل پولیٹیکر برکر ہیں ان کو لاکہ بزارہ دویں گے تو شاہد کو میاں صاحب کو بچا لیں بگرنا ہمارا پچی سال کا ساتھ رہا میاں صاحب کی روایت ہے کہ جس نے میاں صاحب کا دیڑا غرق کرنا ہے وہ میاں صاحب کا اتنا بڑا ساتھی اور اتنا فتن کے امیلیڈیاں موجود ہوتا ہے طارق فضل چوڑی صاحب جیسے ساتھیوں کو لے کے ہیں جو پولیٹیکل برکر ہیں جو نیچے کی گرانڈ ریالیٹیز کو سمجھتے ہیں جن کا بہت کچھ سٹیک کے اوپر ہے سوسائٹی میں تو شاہد پاکستان کی صورتی الموجودہ حکومت بھی کر سکے جی علامہ صاحب طارق فضل چوڑی صاحب کی بات جو حکومت کے ترجمان بھی حکومت میں بھی ہیں آپ کو سن کے یقین ہو گیا ہوگا کہ لیڈرشپ سے لے کر ان کے امین ایز تک ان کے وزارہ تک ہر کوئی کنفیوز ہے کسی کے سامنے بھی کلیر سیچویشن نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں طالبان سے خوفزد ہیں ان سے اور دوسری وجہ پاکستان کی افغانستان کے بارے میں افغان پالیسی ہے جب تک اس پالیسی میں شفٹ نہیں آتا چینج نہیں آتا اس وقت تک ہماری سیکورٹی کے اداروں کے اندر اور سیاستدانوں کے اندر یقصی بھی پیدا نہیں ہوگی پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں کہ ایسی بدعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ دوسروں کو اصلہ ملے گا جس کی بات کوئی دیس سنے گا وہ اصلہ اٹھائے گا مسلہ گروپ تیار کرے گا اور پھر اس کے خلاف اکمت خلاف اٹھے گا اپنے ہاتھ لے گا اپنے اجنڈا سامنے لائے گا سوپرا سٹیٹ اجنڈا تیسری بات دیکھئے کہ راولپندی میں جو واقع ہوا محرم کے دوران جو بالکل دشدگلدی کا واقع نہیں تھا وہ ایک لڑائی شروعی اور انتظامیہ کی ناہلی سے بڑھتی چلی جگی پھر جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا بے گناہوں کو گریفتار کرتے رہے چادر چادواری کا تقدس پہ مال کرتے رہے عورتوں کی بھی حرمتی کرتے رہے جن کو پکڑا کسی کا بھی کرمنل ماضی نہیں ہے یہ اس طرح لگے رہے بے گناہوں کے گناہوں پر چھاپے مارتے رہے رات میں اس طرح سے گستے تھے جیسے شامِ غریبہ شمر اور حرملہ رسول اللہ کی نواسیوں کے خیموں میں داخل ہوتے رہے اور انہوں نے دشتگردوں کی طرف سے بے توجہی کی وہ ان کو تفہے بھی دے رہے ہیں راول پنڈی میں تفہ دیا لاہور میں تفہ دیا اور شہروں میں بھی اور اس پنجاب کی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے گزشتہ پانچ سال سے لے کر آج تک پنجاب میں جتنے بھی دشتگردی کے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کسی ایک قادر کو گریفتار نہیں کیا ہے لاہور کے گجرات کے دیوہ غازی خان کے ابھی محرم میں تشتیاں کے پچھلے سال راول پنڈی کے جتنے بھی چکوال کے جتنے بھی دشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں ایک بھی قاتل نہیں پکڑا ہے انہوں نے کہیں دشتگردوں کے لئے آپ کو پنجاب میں کریک ڈاؤن نہیں نظر آتا آپ ان سے پوچھیں پچھلے پانچ سے لے کر ساڑھے پانچ سال کے دوران انہوں نے کتنے دشتگردوں کے لئے یہ مرکزین کی پالیسی ہے یہ دشتگردوں کو پھانسی نہیں دے سکتے یہ کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے کیسے سٹیٹ کی جو ارکٹرز کو بحال کریں گے یہ آمن کے زمانے کی لیڈرشپ تو ہو سکتی ہے بہرانوں کے زمانے کی لیڈرشپ نہیں ہے سر ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی پھر بخاری صاحب بتائیے گا کہ سواک میں تب سے مسلم خان کو جو ترجمان تھے وہاں کے ان کو پکڑاوا ہے مگر ابھی تک ان کا ٹرائل نہیں ہوا کیا بات ہے سر اور اب ان کی رہائی کا مطالبہ بھی ہے مولا فضلاللہ اور طالبان کی جانب سے اور سیکنڈلی آپریشن کرنے میں خوف ہی کیوں ہے آفٹر ویئی شورٹ بریک باپس آنے کا شکریہ بخاری صاحب فرمائیے گا کہ آپریشن کرنے میں خوف ہی کیا ہے دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے فیکٹر ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں کچھ کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کو خوش کرنا ہے اور بہت سے کام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں دیشت گردوں سے خوف آتا ہے اسی طرح سے ہم بہت سے کام کرتے اور نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں دوست برادر ممالک جو ہیں ان کی مخاصمت برداشت کرنے کی ہم میں حمد نہیں ہے یہ بات میں نے کہہ دی ہے میں چھوڑتا ہوں اپنے ساتھیوں پر کہ وہ اس کو انٹرپیٹ کریں جیسے بھی ان کا دل چاہے لیکن اس کا جواب کسی نہ کسی کو ضرور دینا ہے دوسری بات یہ کہ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ دوست ممالک اپنے ممالک میں کسی کو مداخلت کرنے دیتے ہیں کیا دوست ممالک وہاں پر اس طرح کے گروپ تیار کرنے کیسی کو اجازت دیتے ہیں علامہ صاحب آپ کی بات دوست طرح اپنی بات اگر آپ اجازت دیں تو مکمل کرلوں جی میں صرف دو سوال چھوڑنا چاہتا ہوں میرے ساتھی اگر چاہیں تو اس کا جواب دے دیں ہمارے ہاں ڈیشت گردوں کو اگر لا انفورسر ایجنسیز پکڑتی ہیں تو ان کو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں جواز بنایا جاتا ہے کہ یا تو گواہی نہیں ہے یا ایویڈنس کمپلیٹ نہیں ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے ٹیررسٹ بیکگراؤنڈ کے لوگ جو خوفناک ہیں انہیں ہم کبھی تو کارزائی کو خوش کرنے کے لیے رہا کر دیتے ہیں کبھی ہم بھارت کو خوش کرنے کے لیے رہا کر دیتے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری حکومت کی رٹ کہاں میں ایک مثال آپ کو دیتا جنہوں بات آپ آگے بڑھا دیجئے گا کل ایک بھارتی سفارتکار کی کسی ایک ائرپورٹ پر تناشی ہو گئی ریاکشن دیکھئے انڈیا میں امریکہ میں سر بدقسمتی کی بات یہ ہے ہمارے ملک کے وزیر آزم کو وزیروں کو ائرپورٹس کے اوپر کپڑے اتروا کے جتنیاں لٹا دیا گیا سر ابھی تو بنگلہ دیش بھی آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں بنگلہ دیش کی وزیر آزم ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں سر ابھی تقریر کر رہی ہیں کہ پاکستان میں کس طرح یہ قرارداد منظور کرا لی ہے پاکستان اس حوالے سے ابھی بہت زیادہ ناہر میں آئے اس حوالے سے بھی ایک سوال یہ ہے ایک سوال میرا یہ ہے بنگلہ دیش کی وزیر آزم سے انہیں اوقات دلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں سے اس خواہش کا یا اس فیصلے کا اعلان کیا جائے کہ ہم بھی تمام بنگلیوں کو جو یہاں پر پاکستان میں ہیں کیمپ بنا کے افغان مجاہدین کی طرح سے اس میں رکھنے جا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کیسے اگلا ایکشن ہوتا ہے بنگلہ دیش میں ہم بلکہ نہیں بنے ہوئے آج تو بیان ہم کافتری نہیں آرہے کہ پاکستان نے کبھی بنگلہ دیش کی جیت کو تسلیم ہی نہیں کیا اس لیے آج پاکستان کی پارلیمان میں اس طرح کی قراردادیں منظور ہو رہی ہیں بھارہا میں جی وارڈو صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں صاحب ہے جیسے انہوں نے کار کے دیکھیں ہماری جو گورنمنٹ ہے ان پار اس کا انٹریسٹ ہی نہیں ہے ویسٹر انٹریسٹ کو فالو کیا جا رہا ہے اور پولیٹیکل ویل ان ٹرمز آف گورنمنٹ نظری نہیں آ رہی اور اگر آپ خان صاحب کی کافی چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جیسے علامہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن بڑی انسٹیگیٹنگ سٹیٹمنٹ ہوں نے دی کہ خان صاحب بڑے سہمے میں تھے اب خان صاحب سوپرمن کی شرٹ پھاڑ کے تو نہیں آ سکتے نہ توپ یہاں لگا کے کھڑے ہو سکتے ہیں خان صاحب اگر اپیل کر رہے ہیں یا کوئی بڑے برادر سیچویشن کے اندر کوئی چیز کو سمالے کوئی کر رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے بات نہ کی جائے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب تک ہمارا ویسٹن انٹریس ہم ٹوک کرنا نہیں چھوڑیں گے اور ہم خود انٹریس فری نہیں ہوں گے جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کی جداد بہا رہے ہیں آپ کی اولاد بہا رہے ہیں آپ کی ہر چیز بہا رہے ہیں آپ کا سٹیکس بہا رہے ہیں آپ کو ان کی لائن ٹوک کرنی ہے آپ کو ڈالرز ایک طرف سے بھکا رہی ہیں اور ایک طرف سے آپ آنکھیں دکھا رہے ہیں آپ نیگوشیٹ کرنا جا رہے ہیں آپ کی نیگوشیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اس پر ڈرون لگ جاتا ہے خیبر پختونخواہ میں مثال کیوں نہیں قائم کر دیتے پہلے سے جو قائم ہوئے پروجیکٹس ہیں یو ایس ڈالرز جو آ رہے ہیں وہ بند کر دیں دیکھیں ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم تھرڈ والڈ کنٹری ہو کہ سپر پاور ہیں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہم نے کبھی نہیں کہا اب امریکہ سے لائے کر رہے ہیں ابھی پورا ڈسکشن ہمارا طالبان پر ہو رہا ہے کوئی ایک دفعہ بھی کسی نے یہ ڈسکشن اٹھایا کہ جو ڈرونز کی وجہ سے انہوں سے لوگ مارے گئے ہیں ان کا کون ہو کیا کرے گا ان ڈرونز کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں اس پورے ایک گھنٹے کے شوق کے اندر ہم نے ایک دفعہ بھی ڈرون کو کچھ سائی نہیں کیا میرا وقت ختم ہو رہا ہے مجھے یہ بتا دیجئے سر what will be the last nail in the coffin ہر کو یہی کہتا ہے کہ اگر مذاکرات نہ کامیاب ہوئے تو پھر دیگر options موجود ہیں military action آپ کے خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں اب ادھر سے موت اور جواب آگیا ہے سر ابھی بھی شکریہ پوڑائی لوگ مجھے صاحبہ دیکھیں we should go for we should give it a try اور ایک دفعہ ڈائلوگ کر لیں دوسرے ایکشن توکر ہمیشہ available ہے بڈ ایک ہم پہلے لے ڈاؤن کرنے سارے پوائیں میں ایک حضر کروں گا مہر بی بی ہمیں تو موجودہ حکومت سے توقعات بالکل ختم ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے پچھلے دنوں جو دو ماہ کے مرمومنٹ چلی میں آپ کو ایک بیٹ کیٹیگوریکلی بات واضح کرنے جا رہا ہوں کہ پانچ جنوری کو اسلام آباد میں سنیت ہاتھ کانسور مجلس وعدت المسلمین مشترکہ طور پر وائس آف شہادہ کے پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل کننشن سنیت کننشن کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بکلادو مہر بی بی یا ہمیں مار دیں گے جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اب ہم نے گھر واپس نہیں جانا this is enough of us کہ ہماری پوری دنیا میں insult ہو گئی ہماری پوری دنیا کے اندر ہمیں ظلیل اور کتے کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے ہماری گورنمنٹ کا کوئی concern نہیں ہے اس کے اوپر ہمارے گھروں میں لاشیں اٹھ رہی ہیں اس ملک کے لیے ہمارے دس لاکھ ہمارے بہنگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی عزتیں پہمال کی گئی ہیں اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ جناب انڈیا اور پاکستان ملکہ سائنس اور ٹکنیل جی کی بات کریں گے میرا مطالبہ آگا محترم ہے وزیراعلا پلیاب صاحب سے کہ جناب آپ ہمارے حال پر رحم کریں آپ پاکستانی پلیاب کو چھوڑیں آپ انڈیا پنجاب سے جا کے الیکشن لے رہے ہیں تاریخوں نے اپنے دشمن کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جاتے ہیں لیکن اپنی انا کو اپنی عزت کو اپنی غرت کو کمپرومائز نہیں کیا جاتا کم از کم ہمیں کسی ایسے تعلقات کی ضرورت نہیں انڈیا بلوچستان میں جو کر رہا ہے انڈیا پنجاب میں جو کر رہا ہے انڈیا سندھ میں جو کر رہا ہے اس کے بعد اگر ہماری حکومت مطالبہ کرے کہ جناب ہم ہم انڈیا کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں ہونے دیں گے پانچ جنمری کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لاحی عمل کا فاصلہ کریں گے ہم سڑکوں پر ہو کے سر میں ہمیں مارنے طالبہ کریں ہمیں مارنے طالبہ سر بختم ہو چکا ہے سوال بالکل سر سوال اپنی جگہ ابھی بھی یہ چودری صاحب موجود ہے بخاری صاحب نیرسز کا خیر ٹائم تو نہیں ہے کہ ایک جگہ وہی میں نے کہا کہ بھائی کہتے ہیں اپنے لوگ کہتے ہیں پھر چودین سار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکسٹرنلی فنڈڈ ہیں مختلف ایجنسی ہیں ان کو بیک کر رہی ہیں تو سر آپ کس طرح ڈائیلوگ کی بات کر رہے ہیں پھر آپ ایکسٹرنلی فنڈڈ قوتوں سے ڈائیلوگ کی بات کر رہے ہیں اس کو مان لیا جائے میں آپ کو مخصرن جواب دیتا ہوں اس کا کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا مذاکرات پر ان کو عمادہ کرنے میں میرے خال سے اب تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس کا سوائے آپریشن کے کوئی حل نہیں ہے مجھے کوئی اس کے اندر آر نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک ایسا دشمن جو پاکستان میں ہے پاکستانی ہے اور حکومت کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے حکومت کی لوگوں عمام عمام کا قتل کر رہا ہے ان کے بارے میں کوئی سافٹ ہینڈل ہینڈلنگ نہیں ہونے چاہیے اور سواب نے یہ اپریشن کامیاب ہے سواب نے یہ سکھے کے دو رخ ہیں وہ مدارس جو دشنگردی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ایڈیالوجی رکھتے ہیں اور وہ سیاسی پارٹیاں یا مذہبی پارٹیاں